ادھر ایران کی میڈیا کے مطابق ایران نے ایراک کو الٹی میٹم دے دیا کہ وہ اپنے دیش میں موجود کرد لڑاکوں کے خلاف جلد سے جلد ایکشن لے ورنہ ایران ان کے خلاف اپنی سینہ اتار دے گا کیونکہ ایراک میں رہنے والے کرد لڑاکوں کو ایران آتنکی مانتا ہے اور ایران لگاتار آروب لگاتا رہا ہے کہ ایراک کے کرد لڑاکے سے لڑاکے اس کے یہاں حملے کرتے ہیں حالانکہ مارچ مہینے میں دونوں پڑوسیوں نے سیماوں کے سرکشہ کو لے کر ایک سمجھوتا کیا تھا جس کے تحت ایراک کو اگست مہینے کے ان تک کرد لڑاکوں کی گتیویوں پر روک لگانی ہے لیکن اس سمائے سیما کے ختم ہونے سے پہلے ہی ایران نے چتاونی دے دی کہ اگر ایراک نے جلد سے جلد کرد لڑاکوں پر لگام نہیں لگائی تو وہ ان کے خلاف اپنی فوج اتار دے گا ادھر ایران کی میڈیا کے مطابق ایران نے ایراک کو الٹی میٹم دے دیا کہ وہ اپنے دیش میں موجود کرد لڑاکوں کے خلاف جلد سے جلد ایکشن لے ورنہ ایران ان کے خلاف اپنی سینہ اتار دے گا کیونکہ ایراک میں رہنے والے کرد لڑاکوں کو ایران آتنکی مانتا ہے اور ایران لگاتار آروب لگاتا رہا ہے کہ ایراک کے کرد لڑاکے سے لڑاکے اس کے یہاں حملے کرتے ہیں حالانکہ مارچ مہینے میں دونوں پڑوسیوں نے سیماوں کے سرکشہ کو لے کر ایک سمجھوتا کیا تھا جس کے تحت ایراک کو اگست مہینے کے ان تک کرد لڑاکوں کی گتیویوں پر روک لگانی ہے لیکن اس سمائے سیما کے ختم ہونے سے پہلے ہی ایران نے چتاونی دے دی کہ اگر ایراک نے جلد سے جلد کرد لڑاکوں پر لگام نہیں لگائی تو وہ ان کے خلاف اپنی فوج اتار دے گا ادھر ایران کی میڈیا کے مطابق ایران نے ایراک کو الٹی میٹم دے دیا کہ وہ اپنے دیش میں موجود کرد لڑاکوں کے خلاف جلد سے جلد ایکشن لے ورنہ ایران ان کے خلاف اپنی سینہ اتار دے گا کیونکہ ایراک میں رہنے والے کرد لڑاکوں کو ایران آتنکی مانتا ہے اور ایران لگاتار آروب لگاتا رہا ہے کہ ایراک کے کرد لڑاکے سے لڑاکے اس کے یہاں حملے کرتے ہیں حالانکہ مارچ مہینے میں دونوں پڑوسیوں نے سیماوں کے سرکشہ کو لے کر ایک سمجھوتا کیا تھا جس کے تحت ایراک کو اگست مہینے کے ان تک کرد لڑاکوں کی گتیویوں پر روک لگانی ہے لیکن اس سمائے سیما کے ختم ہونے سے پہلے ہی ایران نے چیتاونی دے دی کہ اگر ایراک نے جلد سے جلد کرد لڑاکوں پر لگام نہیں لگائی تو وہ ان کے خلاف اپنی فوج اتار دے گا ادھر ایران کی میڈیا کے مطابق ایران نے ایراک کو الٹی میٹم دے دیا کہ وہ اپنے دیش میں موجود کرد لڑاکوں کے خلاف جلد سے جلد ایکشن لے ورنہ ایران ان کے خلاف اپنی سینہ اتار دے گا کیونکہ ایراک میں رہنے والے کرد لڑاکوں کو ایران آتنکی مانتا ہے اور ایران لگاتار آروب لگاتا رہا ہے کہ ایراک کے کرد لڑاکے سے لڑاکے اس کے یہاں حملے کرتے ہیں حالانکہ مارچ مہینے میں دونوں پڑوسیوں نے سیماوں کے سرکشہ کو لے کر ایک سمجھوتا کیا تھا جس کے تحت ایراک کو اگست مہینے کے ان تک کرد لڑاکوں کی گتیویوں پر روک لگانی ہے لیکن اس سمائے سیما کے ختم ہونے سے پہلے ہی ایران نے چتاونی دے دی کہ اگر ایراک نے جلد سے جلد کرد لڑاکوں پر لگام نہیں لگائی تو وہ ان کے خلاف اپنی فوج اتار دے گا ادھر ایران کی میڈیا کے مطابق ایران نے ایراک کو الٹی میٹم دے دیا کہ وہ اپنے دیش میں موجود کرد لڑاکوں کے خلاف جلد سے جلد ایکشن لے ورنہ ایران ان کے خلاف اپنی سینہ اتار دے گا کیونکہ ایراک میں رہنے والے کرد لڑاکوں کو ایران آتنکی مانتا ہے اور ایران لگاتار آروب لگاتا رہا ہے کہ ایراک کے کرد لڑاکے سے لڑاکے اس کے یہاں حملے کرتے ہیں حالانکہ مارچ مہینے میں دونوں پڑوسیوں نے سیماوں کے سرکشہ کو لے کر ایک سمجھوتا کیا تھا جس کے تحت ایراک کو اگست مہینے کے ان تک کرد لڑاکوں کی گتیویوں پر روک لگانی ہے لیکن اس سمائے سیما کے ختم ہونے سے پہلے ہی ایران نے چتاونی دے دی کہ اگر ایراک نے جلد سے جلد کرد لڑاکوں پر لگام نہیں لگائی تو وہ ان کے خلاف اپنی فوج اتار دے گا ادھر ایران کی میڈیا کے مطابق ایران نے ایراک کو الٹی میٹم دے دیا کہ وہ اپنے دیش میں موجود کرد لڑاکوں کے خلاف جلد سے جلد ایکشن لے ورنہ ایران ان کے خلاف اپنی سینہ اتار دے گا کیونکہ ایراک میں رہنے والے کرد لڑاکوں کو ایران آتنکی مانتا ہے اور ایران لگاتار آروب لگاتا رہا ہے کہ ایراک کے کرد لڑاکے سے لڑاکے اس کے یہاں حملے کرتے ہیں حالانکہ مارچ مہینے میں دونوں پڑوسیوں نے سیماوں کی سرکشہ کو لے کر ایک سمجھوتا کیا تھا جس کے تحت ایراک کو اگست مہینے کے ان تک کرد لڑاکوں کی گتیویدھیوں پر روک لگانی ہے لیکن اس سمائے سیما کے ختم ہونے سے پہلے ہی ایران نے چتاونی دے دی کہ اگر ایراک نے جلد سے جلد کرد لڑاکوں پر لگام نہیں لگائی تو وہ ان کے خلاف اپنی فوج اتار دے گا